اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے میرا نام سعید اسمائل تنویر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مایکرو فائننس کے اوپر کہ مایکرو فائننس کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مقصد کیا ہے تو ہماری ایک سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یوٹیوب پر کومنٹ کیا کہ مایکرو فائننس کے بارے میں ان کے کوئی پریزنٹیشن تھی ہے کوئی اسائیمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا مایکرو فائننس کیا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے دیکھیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی پراپر ٹیچر نہیں ہوں نہ میرے یہ سبجیکٹ ہے میرے جو سبجیکٹس ہیں وہ پبلک ایڈمنیسٹریشن ہیں اور ہیومن ریسورسز منیجمنٹ ہے اس کے علاوہ اور میں نے کچھ نہیں پڑا ان دو کے بارے میں جب یہاں پوچھیں گے میں ضرور ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور چیز پوچھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں پہلے پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کو سمجھاتا ہوں تو مایکرو فائننس ہے وہ میں نے کبھی نہیں پڑھا لیکن ان کو ضرورت تھی انہوں نے کہا میں نے بلکل سمجھ نہیں آرہا تو میں نے تھوڑا سا پڑھا تو جو بھی میری انڈسٹینڈنگ رہی ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف بیسک پہ بات کریں گے مایکرو فائننس کا پہلے مایکرو مطلب چھوٹا فائننس مطلب پیسے کی لین دینا یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوسرا ایک بندہ وہ کہتا ہے میں آپ کو فائننس کروں گا میں فنڈ کروں گا میں آپ کے ہیلپ کروں گا یعنی کہ انویسٹر میں ہوں گا پیسے میں لگا ہوں گا کام آپ نہیں کرنا ہے تو مایکرو فائننس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے لیول پہ پیسے کو دینا ایک لون بھی اس کو کہہ سکتا ہے لیکن صرف لون اس کا مطلب نہیں ہے جب میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے زندگی میں جس کا عمل دخل ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی سب سے پہلے ہوئی ہوگی شروع ہوئی ہوگی تو میں نے جب اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھیں تو مجھے پتا چلا کہ بنگلہ دیش میں ایک محمد یونس صاحب تھے جنہوں نے 1976 میں ایک گاؤں کا ویزٹ کیا وہاں انہوں نے دیکھا اس گاؤں کا نام جوبرا تھا وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ غربت ہے یعنی کہ بہت زیادہ غریب لوگ مار رہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ یہاں کے لوگ گاؤں کے دہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ لوگ اور اپنے گھر کو چلاتے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو کام تو آتا ہے کرنا ان کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کے پاس کیا نہیں ہے فائننس نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے اپنے کام کو اچھا بنا سکے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایسا سوچا کہ اگر ہم ان کی مدد کریں یعنی کہ پیسہ دیکھیں ان کی مدد کریں تو یہ لوگ سٹیبل ہو سکتے ہیں ان کی غربت میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے پورٹی میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے انہوں نے کیا سوچا اب ظاہر سے بات ہے آج کل کوئی بھی بندہ فری میں کوئی چیز نہیں کرتا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور لیتا ہے لیکن اصل مقصد تو مدد کرنا تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایٹی تھری سینٹ کا انٹرس رکھ کر اور لوگوں کو ہر فیمل کو ٹوئنٹی سیونٹی دیئے لون کے طور پر تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے اپنے غربت کو کم کر سکے تو یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا نائنٹین سیونٹی سکس میں جو کہ محمد یونس نے سٹارٹ کیا اس کے بعد جو اب بینک ہے اگر ہم اپنی زندگی میں بینک کو دیکھتے ہیں اگر کہیں لون کا ورڈ سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینکوں میں لون ملتا ہے اگر آپ کو کبھی پیسے کی ضرورت ہے آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو بس ہمیشہ کیا نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں یا تو دھار لیتے ہیں یا کوئی کمیٹی ڈالتے ہیں یا بینک سے لون لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرز دے دیں تاکہ ہم اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی کرتے رہے ہیں لیکن مائکرو فائننس اور وہ والے کمرشل بینک میں فرق کیا ہے کہ جو کمرشل بینک جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آس پاس کے جو بینک ہوتا ہے وہ صرف انہی لوگوں کو ہی لون دیتے ہیں جو ان کو ریٹن کر سکیں یعنی کہ یہ جو گاؤں دے ہاتھوں کے جو لوگ ہیں یہ جب بینک میں جائیں گے ان کو کوئی لون دے گا نہیں وہ کہے گا کہ تمہارے تو کوئی نہ کوئی بزنس ہے نہ تمہارا کچھ تمہارا ایڈوکیشن ہے تو ہم کیسے تمہیں لون دیتے ہیں تو آج کل جو لون دیتے ہیں بینک وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی فائننشنل سچویشن کو دیکھ کے پھر آپ کو لون دیتے ہیں کہ آپ کی جو فائننشنل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں تو کمرشل بینک جو لون دیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے انٹرسٹ لے سکیں لیکن مایکرو فائننس کیا ہوتا ہے مایکرو فائننس کا جو بیسک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ان لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ لوگ اپنے بزنس کو خود گھڑا کر سکیں تو مایکرو فائننس ایک بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتا ہے کسی بھی غریب گھرانے کے لیے یا غریب طبقے کے لیے یا غریب گاؤں کے لیے مایکرو فائننس کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے لیول پر آپ کو پیسے دیتا ہے تاکہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں ٹھیک ہے مایکرو فائننس کب سٹارٹ ہوا 1976 میں محمد یونس نے اس کو سٹارٹ کیا اور اب بہت سارے انسٹیٹوشنز ایسے ہیں جو مایکرو فائننس کر رہے ہیں یعنی کہ مایکرو لیول پر لوگوں کو لون دے رہے ہیں تاکہ وہ اسٹیبلش ہو سکیں اپنے زندگی کو اچھا بنا سکیں یہاں کمرشل بینک اور مایکرو فائننس جو بینک ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں کام ایک کی طریقے سے کرتے ہیں لیکن مایکرو فائننس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا لیکن وہ فری میں نہیں کرتے لیتے ہیں ان سے بھی انٹرسٹ ہیں لیکن ان کے نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے زندگی کو بہتر بنا ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہو اب مایکرو فائننس کام کیسے کرتا ہے وہ تو کمرشل بینک ہیں تو کمرشل بینک ہیں تو ان بینک کے کیا ضرورت یہ لوگ کیا کرتے ہیں کمرشل بینک جو بینک ہوتا ہے بینکوں سے لون لیتے ہیں فار ایکزمپل کہ اگر کسی نے دس ہزار روپے لون لیا مایکرو فائننس بینک نے کسی بھی بینک سے لون لیا دو پرسنٹ انٹرس ریٹ پہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں مایکرو فائننس والے کیا کرتے ہیں جب دوسروں لوگ آگے پہنچاتے ہیں ان کو تو وہ اپنا انٹرس ریٹ تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں یعنی کہ دو پرسنٹ پہ اگر انہوں نے لون لیا ہے تو آگے چار پرسنٹ پہ دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وہ تو مدد تو نہیں کر رہا وہ تو خود بھی کمار رہا لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے بھی مدد کر رہے کہ نہیں کر رہا لوگ یہ سوچتے کہ وہ تو اتنا کمار رہا ہے وہ تو اس کو فائدہ ہے ہمیں تھوڑی فائدہ ہے بھائی آپ کو فائدہ ہے تبھی تو اس کو فائدہ ہے اگر آپ کے حالت اچھے ہوں گے آپ کا بزنس اچھا ڈیولپ ہوگا تو آبویسلی آپ اس کو اچھے طریقے سے ری پے کر سکتے ہیں اس کو پیسے واپس کر سکتے ہیں لون کے طور پر اگر وہ نہیں آئے تو آپ تو وہیں کہ وہیں رہو گے تو مائکرو فائننس کا کیا مطلب ہوتا ہے مائکرو فائننس چھوٹے لیول پر غریب لوگوں کو میسر ہوتا ہے ان کو پیسہ دیتا ہے ان کو بزنس کو سمحالتا ہے ان کو مدد کرتا ہے ہر چیز میں کمرشل بینک صرف آپ کو پیسے دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ کو پروفٹ ہو چاہے لاز ہو اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے مائکرو فائننس انسٹیوشن کیا کرتے ہیں آپ کو صرف لون نہیں دیتے ہیں آپ کو فیصلیٹیڈ بھی کرتے ہیں آپ کو سرویسز بھی دیتے ہیں آپ کی ہیلت انشورنس بھی کرتے ہیں آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے گے بس چلے گئے آپ کو خیال بھی رکھتے ہیں تو یہ مایکرو فائننس کا بیسک کام ہوتا ہے اب ایکانومی پہ کسی ملک میں مایکرو فائننس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے بہت زیادہ غریب لوگ ہیں لیکن اگر غربت کام ہو جائے کسی ملک میں تو اس کے ایکانومی اچھے ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو نہیں کمارے تھے وہ اب کمانا شروع کر دیا انہوں نے اب جب کمانا شروع کر دیا تو ان کے ان کا جو سٹینڈرڈ ہے زندگی گزانے کا وہ بہتر ہو گیا غربت کم ہو گئی انکم بڑھ گئی ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا کیونکہ پہلے ٹیکس کم کلیکٹ ہوتا تھا کیونکہ لوگ کماتے نہیں تھے اب لب کمائیں گے اپنے ایسٹ شو کریں گے اپنی انکم بڑھائیں گے تو آبیسلی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اسی طریقے سے ایک ملک کی ایکانومی بھی اچھی ہوتی ہے اچھا مایکرو فائننس کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہاں میں نے یہ لکھے میں بینیفٹس آف مایکرو فائننس کیا ہوتا ہے ایکسز ملتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی سیلیکٹڈ اور اسپیسیفیک لوگوں کے لیے ہم فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں غریب لوگوں کو نہ تو کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے اس کی بیسٹ کولیٹی ہے مایکرو فائننس کی کہ یہ ہر شخص کو مل سکتا ہے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے دوسرا ان کے جو لونز ہوتے ہیں وہ لونز اس طریقے سے شیڈیول کرتے ہیں اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ آسانی سے ری پے کر سکتے ہیں انٹریس ریٹ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس طریقے سے شیڈیول بناتے ہیں کہ وہ منتھلی دیتے رہے ہیں اچھا پھر ایجوکیشن ان ہیلتھ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف لون دے کے آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی مدد کرتے ہیں اور فورت میں سسٹینیبیلٹی آپ کو سمحلتے بھی ہیں آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہیں پر بھی آپ کو ضرورت پڑتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور امپروف کرتے ہیں آپ کی انکم کو جب آپ کی انکم اچھی ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ کی اچھی نشن نمہ ہوتی ہے آپ اچھی گروت کرتے ہیں غریب کا بچہ اگر آپ لیں دیکھیں اس کو تو اس کی ہیلتھ اور اس کی فیزک کم ہوگی اس کی ہائٹ کم ہوگی وہ کمزور ہوگا لیکن اگر ایک امیر گھنانے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی سکن اچھی ہوتی ہے ان کی ہائٹ اچھی ہوتی ان کی باڈی اچھی ہوتی کیونکہ وہ اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں خوش رہتے ہیں لیکن غریب میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جب اچھی انکم نہیں ہوتی تو ظاہر سے بات ہے وہ اچھا کم آ بھی نہیں سکتے نہ کھا سکتے تو ان کی نشن نمہ بھی اچھی نہیں ہوتی تو مایکرو فائننس کیا کرتا ہے مایکرو فائننس سب سے پہلے کہاں سٹارٹ ہوا بنگلے دش میں محمد یونس نے یہ چیز اوبزورف کی کہ یہاں پہ بہت سارے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے مدد کے طور پر انہوں نے سب کو تاکہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی ایٹی تھری سنٹ جو یہاں لکھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کمایا لیکن مقصد کیا تھا ان کی مدد کرنا ٹھیک ہے تو اب بینک جو ہے وہ اس طرح قریب آ رہے ہیں کیونکہ بینکوں کے بینک بھی اب سیکھ رہے ہیں کہ مایکرو فائننس اب ہونا چاہیے اب وہ بہت سارے لوگ کیونکہ دیکھیں کمانے والے تو لوگ ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کمانے والے نہیں ہیں ان کے جب مدد کریں گے جب وہ اسٹیبل ہوں گے تو وہ اور اچھا آپ کو آؤٹکم دیں گے ان کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی تو اب مایکرو فائننس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے تو یہ ایک مایکرو فائننس کا رول ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سا ایکسپلین نہیں کیا لیکن یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور میری اتنی کوشش تھی جتنا بھی میں نے پڑھا میں نے اتنا ہی بتایا اگر میں نے اس میں کوئی ایسے چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ پڑھ گئے آپ کو بتا سکتا ہوں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تینکس فور ووچھیں